بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے جو خبر شامل کریں گے خبر ہمارے پاس ہے کمالیا سے جاپر ڈی ایس پی کمالیا زفر اکبار ڈوگر جو کہ انچارج ہے سیڈی ڈی جنگ کے شہباز ورک ان کی گھاڑی کو جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں سیڈی ڈی انچارج جنگ شہباز ورک اور ان کا ڈریوج ہے وہ جانبھک ہوا ہے حادثے میں ایسے جو تھانا پیر محل فریاد چیما بھی زخمی ہوئی ہیں یہ حادثہ کس طرح سے جو ہے وہ پیش آیا ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک کے ساتھ یہ ٹکر ہے جس کے بعد یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں سیڈی کے جو انچارج کمالیا کے ہیں وہ شہباز ورک ان کا نام ہے وہ جہاں بک ہوئے ہیں اور ان کا ڈریوج ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے میں اس واقعے میں جو ہے وہ زندگی کی بازی حادثے دو بیٹا ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال کمالیا سے ہے کمالیا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر ڈی ایس پی کمالیا زور اکبال ڈوکر انچارج سی ٹی ڈی جنگ شہباز ورک جن کا نام ہے یہ گاڑی میں سوار تھے اور اس گاڑی کو جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے بعد دو افراد یہ جانبک ہو گئے ہیں ملی کابید اسلام ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے اس حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات ہیں ملی کابید اسلام آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ملکل ڈی ایس پی کمالیا زفر اکبال ڈوکر ایسا چھو تھانا پیرمال فریاد جیما اور سی ٹی ڈی برانچ جنگ کے انچارج شہباز ورک اور ان کے ڈرائیور کا ننکانہ صاحب انٹرچینج ایم 3 موٹر وی پر خوف ناک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور یہ ہائی کورڈ لاہور میں ایک کیس کے سلسلے میں پیش ہونے جا رہے تھے حادثہ شدید دون کے باعث پیش آیا سی ٹی ڈی انچارج شہباز ورک کی گاڑی موٹر پر کھڑی ہوئی جو ڈیم پر گاڑی اس کے پیچھے ہی ان کے سکواڈ کی گاڑی بھی ٹکرا گئی اور ان کے پیچھے ہی ایس اچھو تھانا پیرمال فریاد چیما اور ڈی ایس پی زفر اکبال ڈوکر کی گاڑی بھی جا ٹکرائی حادثے کے نتیجے میں سی ٹی ڈی انچارج چھانگی شہباز ورک اور ان کے ڈرائیور جانبک ہو گئے ہیں جبکہ ایس پی زفر اکبال ڈوکر اور ایس اچھو فریاد چیما کو معمولی چوٹے آئی ہیں جی ٹھیک ہے ملیک آمید اسلام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کبالیا سے اور کبالیا کے صورتحال آپ نے بتائی کہ وہاں پر یہ حادثہ کس طرح سے رہے وہ پیش آیا ہے قصور سے ناظرین بات کر لیتے ہیں جہاں پر چھانگا مانگا پولیس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور مختلف مقدمات نے مطلوب خطرناک ڈکیت گینگ کے دو ارکان جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ملزمان نے کبالی سے ٹریکٹرز موٹر سائیکلز قیمتی موبائل فونز نکت رقم اور بھاری مقدار میں جدید اسلر ہے وہ بھی برامد کیا گیا ہے یہ کاروائی کی ہے پولیس نے اور اس کاروائی کے نتیجے میں جو ملزمان ہے جو مجیمان ہے انہیں دھن لیا گیا ہے قصور پولیس نے یہ چھانگا مانگا کہ قریب یہ کاروائی کی ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سعید احمد بھٹی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بالکل ڈی ایس پی چونیا کے حکم پر ایس ایچو تھانا چھانگا مانگا رانہ سوہیل احمد نے اپنے ٹیم کے امرہ کئی دنوں کی جدو جہد کے بعد کئی مقدمات میں مطلوب ٹکیت گینک کے دو ختمناک ڈاکو سعید اور استاجد اور راشد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو ٹریکٹر ایک ٹرالہ تین موٹ سینکل اور چھے موبیل ایک لاکھ پانچ ازار پر کی نقدی اور بھاری مقدار میں جدید اثرہ برامن کر لیا ہے ملزمان جلہ بھار میں ٹکیتی اور دازانی کی وارداتیں کرتے تھے اور شہریوں کے لیے خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ایسا چڑانا سیر کی اس کاروائی کو شہریوں نے خوبص رہا اور خراج تحسین پیش کیا ہے جی سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے اور قصور کی صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین یہ قصور کا علاقہ ہے جہاں پر چھانگا مانگا پولیس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے کے لیے صورتحال ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے ناظرین آگے بات کرتے ہم رینالا خرد سے وہاں پر بھارشوں کے باعث قبرستان میں پانی جمع ہوا تو وہیں پر موجود ہے یہ ملکہ دی قبرستان رینالا خرد کا جہاں کی ہے صورتحال جو کہ ہم آپ کے سامدر رکھیں گے مناسب سیوری کرسٹرم نہ ہونے کی وجہ سے پانی نکالنے کا وہاں پر کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے ملک منعور ریحان ہمارے ساتھ ہے ملک منعور ریحان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے بلکر دو تین گوز سے جاری رہنے والی بارشوں کی وجہ سے رینالا خرد کے ایک دنی مرکزی سارے شاہ قبرستان میں پانی بھر گیا شدیر بارشوں ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ قبرستان میں پانی کے تلاہ پان گیا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کئی قبروں کو نقصان پہنچا اور چند قبریں مسمار ہو گئیں قبرستان میں مناسب سیورت سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں قبروں کے لواتین اور مقامی لوگوں کا مقامی انتظامیہ سے شدید مطالبہ ہے کہ قبرستان کے بارشوں کے پانی کے نقاص کا صرف اور انتظام کیا جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جائے کیونکہ سالہ سال تقریب ان بارشیں ہوتی رہتی ہیں جی ملک منور ریحان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے مناسب سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی ابتر حالات وہاں پر ہیں فیروزوالہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر احسان فیروزوالہ کا ریسکیو اپریشن تحال مقمل نہیں ہو سکا ہے یہ امامیہ کالونی باڈی سپری اور پرفیوم رہنے والی فیکٹری میں زمان کے کام عاملہ ہے انتظامیہ سیول ڈیفینس اور ریسکیو کی لاپرواہی کے باعث کئی گھنٹے گزنے کے عوجود ریسکیو اپریشن و کمل نہیں ہو پائے ہیں مقصود شاہ آرے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں مقصود شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ بلکل اس وقت موجود ہوں فیروزوالہ امامیہ کالونی کے اندر گرشتہ رات پیرزادہ کالونی کے اندر ایک نمکو فیکٹری اور سپری اور شیمپو اور جو پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں جو سلنڈر بلاسٹ ہوا جس سے بہت ہی قیمتی جانے جو بارہ جانے ضائع ہوئیں اس فیکٹری کے اندر موجود ہوں اور علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں جو خوف و حراس میں مبتلا ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ جی کے عبادی کے اندر کس طرح یہ فیکٹری بنائی گئی کہ آپ نے انتظامیہ کو کمپلین کی تو انتظامیہ کی طرف سے کیا ایکشن نہیں لیا گیا میرے ساتھ اس وقت ہے علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے وہ کس طرح خوف و حراس میں مبتلا ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے وزیراعلا پنجاب کو اور ڈی سی شکو پرا کو کہ اس طرح کی جو فیکٹریوں ہیں اس گلی محلوں میں بے شمار بنائی گئی ہیں اور آج تک انتظامیہ کی طرف سے ایکشن نہیں لیا گیا اگر اس پر ایکشن لیا جاتا تو سیورڈیفنس کی طرف سے اور لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر ایکشن لیا جاتا تو آج یہ بارہ جانے ضائع نہ ہوتی میرے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں میں ان سے بات کریں گے ان کا کیا کہنا ہے سار سرڈہ دیکھا تمام جنہیں بند انہیں چاہیے دیا انہیں اتھیں نہ کوئی وزیراعلا سونتا نہ کوئی دودھار سونتا کوئی افسر نہیں سونتا کسے دکھا لیا اتھیں سارے لوگ کل دے آسا بیگ سارے بچے بھی آپ کے گھروں کے ساتھ فیکٹری بنی ہوئی گئے فیکٹری تھا علم تھا لیکن یہ معلوم تھا کہ کپڑے کی ہے یہ تو پتہ نہیں یہ ایسے کام بھی ہوتے ہیں اور سرنڈر وغیرہ یہ وہ جو ہے اس کا کچھ علم نہیں تھا اور یہ کسی لوگ تھا بھی علم لیکن ان لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کام ہوتا ہے جب جی بلکل اس علاقے کے اور بھی موازد لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے انہیں کہا کیا کہنا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو فیکٹرییاں بنائی گئی ہیں گلی محلوں کے اندر جو فیکٹرییاں بنائی گئی ہیں کیا ان تظامیہ کو نہیں چاہیے کیسے پر فور ریاکشن لینا چاہیے تھا کہ سیوری ڈیفنس کا جو عملہ تھا عملہ ہے وہ اس وقت چیک کرتا ہے لیکن چیک انڈ بیلس نہیں رکھا گیا اس وجہ سے یہ گلی محلوں کے اندر اگر کوئی میڈیا کے اوپر جیسے اتنے ٹاک شو ہوتے ہیں اگر کسی کو ایسا نمبر دیا جائے جس پہ کوئی عام آدمی اللہ افسروں تک یہ بات پہنچا سکے ہمارے پاس ذریعہ ہوتا ہے سیاستدان جب سیاستدان کو کہتا ہے سیاستدان اپنی پولٹیکل پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں ان کو منع کروں گا تو میری ووٹنگ خراب ہوگی تھی اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کسی کو بتانا کا یہ تو یہاں پہ ایک بندے نے اگر اپنی فائدے کے لیے کام کیا تھا جس پہ ایک لاکھ روپے روز اسے بچ رہا تھا لیکن بقایا لوگ جو ادھر مر گئے ہیں جن کے مکان گر گئے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کمپلسیشن ملنی تو جب وہ کسی کو رابطہ کریں تو رابطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف سیاسی لوگ ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے کام کرتے ہیں کبھی کسی کو صحیح طریقے سے حل نہیں کرتے کسی مسئلے کو یا تو اگر ادھر ڈیپٹی کچھ منٹ آئی اگر اس کو جا کے آگے بتانے کے لیے کوئی آگے گیا تو اس کو بیس سو لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے کر دیا ہے کیونکہ اس کو بتانا ہے جس نے کام کرنا ہے اور دوسرا واحد ذریعہ بنتا ہے آپ لوگ میڈیا والے جب آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ یہ ٹیلر ہے آگے محلے کے اندر علی پارک میں اس طرح کی چار چھے فیکٹی ہیں یہ مامو بانجو کا معاملہ تھا کٹھے کام کرتے تھے بانجو نے دیکھا کہ ماما اکیلا پروفٹ کمایا جا رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا تو اس نے یہاں پہ کر لیا اور جس کا مکان ہے جس کی یہ جگہ ہے اس نے قرائے کے لالچ میں ان کو زیادہ قرائے کیونکہ جو الیگل کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اڈوانس زیادہ دیتے ہیں قرائے زیادہ دیتے ہیں اس لالچ میں آکے جن کی جگہ ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں الیگل طریقے سے اور یہ کام بھی رات کو ہوتا تھا دن کو کیونکہ ٹیمیں آگے چھاپا مارتے ہیں تو اس وجہ سے نقصان فائدہ تو ایک بندہ کر رہا تھا اور جو بیس پچیس لوگ مارے ہیں جن کے گھاڑ ٹوٹے ہیں یہ سامنے والے گھر کا آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا کوئی ان کو کوئی کمپلسیشن نہیں ہے آئیں گے چاپ دن کے لیے ہم لوگ بھی اس میں خصور ہو رہا رہے ہیں پولیٹیکلی ہم سب لوگ کیونکہ ہم ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے یا تو قبرستان میں جا کے یا سبتال میں یا اس طرح کا آسا دے کے دو دن بعد سب نارمل ہو جائے گا جو کہوں سے کہنا ہے سانو کیجئے دن جو انڈے اگلا جانے تاگلا جانے جبکہ ایک نقصان ایک بندے کی گلتی کے وجہ سے اور چالیس لوگ پریشان ہے کاروبار خراب ہے کاروبار کو چھوڑے فیروزوالہ سے اور ناظرین فیروزوالہ کے صورتحال آپ نے جانی ہے ناظرین بہر راستے چلیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پر ترجمان دفتر خارج آئے شاہ فارو کی پریس بریفنگ کرے ہیں آئے شکریہ ہمیں مل چکی ہیں کہ فلائٹ جو ہے ڈلے ہو گئی ہے اس لئے کچھ پاکستانی نیشنل پہ ہیں ہم نے چائنیز اتھارٹیز سے رابطہ کیا ہے اور ان کی اکومیڈیشن اور ان کی ویلفر کے لئے نکتہ اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے انتلید نیکسٹ فلائٹ کہ ان کے بعد پاکستان باقی جو تمام سوالات ہیں میں ان کا ایک کنسولیڈیٹیو جواب دینا چاہوں گی جیسے میں نے اتنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ حکومت پاکستان مستقل طور پہ اور متحرک طور پہ اس ایوالونگ سیچوئیشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تمام سٹیکھولڈرز ایک ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس کے اوپر جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور جو سفارشات ہیں for the best possible solution for the safety and welfare of our people will be taken یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور یہ دہرانا چاہوں گے سفارت خانہ جب سے اس کرونا وائرس کا آوٹ بیک ہوا ہے مستقل طور پہ تمام سٹوڈنس جو ہمارے دیٹا بیس میں ایمبسی کے دیٹا بیس میں موجود تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور جو ڈیٹا بیس پہ نہیں ریجسٹر تھے ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ ایمبسی کی ہاٹ لائن نمبرز پہ رابطہ کریں ریجسٹر کریں کوئی شکایت ہے تو وہ ضرور بتائیں تاکہ ان کی دادرسی ان کی ویل فیر کے لیے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ چائنیز آتھورٹیز کے ساتھ مل کر وہ اٹھایا جا سکے جہاں خوراک کی کمی ہے وہ مسئلہ بھی چائنیز کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یونیورسٹیز کی جو ایڈمنیسٹریشن آفیسز ہیں ان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ خوراک کی کمی کی شکایت جہاں بھی ہو اس شکایت کا ازالہ کیا جائے اب تک کی جو اطلاعات ہے ایویکیویشن کسی بھی ملک کی ایکچولی نہیں ہوئی ہے باتشیت کچھ ممالک نے چائنیز آتھورٹیز کے ساتھ کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے بیسٹ پاسپل سلوشن بیسٹ پاسپل اسسٹنس فور دو ویل فیر آب پیپل جی خالد صاحب خونجراب بورڈر کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی اوپننگ جو ہے وہ ری شیڈیول کر دی گئی ہے پہلے ایک خیال تھا کہ اسے کھولا جائے گا لیکن یہ کرونا وائرس کے آوٹ بریک سے پہلے کا یہ خیال تھا اب جو لیٹسٹ انطلاع ہے اس فیصل کو ریوائز کر دیا گیا ہے اور وہ بورڈر اپنے شیڈیول کے مطابق اب اپریل میں کھولے گا شکریہ جی خالد اس کے بارے میں روڑے میں روڑت رہی شکریہ انترینی نیرے ڈیو نیرے 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 چالیس دن کیو چالیس دن کی کیا آپ نے کچھ اور لفظ استعمال کیا نیر صاحب جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ ایک انفورچنٹ سلسلا بن چکا ہے بھارتی لیدرشپ کی طرف سے اور بھارتی سٹیٹ انسٹیوشنز کے طرف سے ایک وار ہسٹیریا شروع کرنے کا پاکستان کے خلاف متواتر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پاکستانی قوم پاکستانی افواج کے خلاف ایک کانسٹنٹ سلسلہ ہے جنگویسٹک ریٹرپ کا یہ بہت افسوس کی بات ہے اور آپ نے ہماری کل کی پریس ریلیز بھی دیکھی ہوگی جس پہ ہم نے ایک بہت فرم طریقے سے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پرمینسٹر اور انڈیا کی طرف سے اس کو ہم نے ریجیٹ کیا ہے اور یہ میں بات باور کرا رہا جاہوں گی کہ کے پریسailed باور째 اتنییا کی گوٹی کبی جسہ 10 درست رامن 갖고 槝 I think this bears repetition that no one should underestimate the resolve of the people, the armed forces, and the Government of Pakistan to effectively thwart any aspirations for aggression against Pakistan. جی متنگ سکتا ہے یہ اتنا ہمارے تک پہنچی ہے کہ پروٹیسٹ ہوا ہے ہماری ایمبیسی کے سامنے ہماری ایمبیسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو آگے فروغ دینا کانسلر سیکشن اپنا کام کر رہا ہے سو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم نے وہ نوٹ کیا ہے لیکن ایمبیسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں متین صاحب اور ایمبیسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کشمید کے حوالے سے ایک پروپوزل زیرے گوھر ہے دکھر اکھا جاوے ہیں کہ ایمبیسی اپنا کشمید کو دی پاکستان کے امبرج کر دیا جائے ہیں اور ایک ایمبیسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک ایمبیسی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بیرون ملک بھی تھی تو یہ ایک اونگوئنگ نیشنل ایفرٹ ہے جس کا بزار دکھار جا بھی ایک حصہ ہے اور ہمارے مشنز جو باہر ہیں دنیا کے سوسے زائر ممالک میں وہ بھی کشمیر صالیڈالیٹی دے کے حوالے سے ایک بہت ہی تفصیلی کام پریہنسیو ایک سٹریجی اور ان کے پروگرامز اور اکٹیوٹیز آر بیگ پلاند اور نوانڈ تک ہوں اور بیونڈ بیشی ویڈی آ uns بھی گے لگرام سافتنی جو بھی کام پاکستانا آپ کی بات سے اسکری کرنا چاہوں دی کہ یہ صرف پاکستان کی اندر تک محبت نہیں ہے آخری سوال لے لیتے ہیں ایک ایمی بھی بڑت سے پاکستان میں اس سلسلے میں یہ آپ کا اصمشن اور خبر ہو سکتی ہے اس وقت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی آپ سوال یہ ہے کہ ابھی کشمیر کے حوالے سے جب کشمیر کے حوالے سے بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تب ترے خارجہ درجنوں بار کے انترکہ ہے کہ اندر بلدستان is the part of کشمیر اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو چورہ افتر میں کشمیر کو انٹرم کنسٹویشن دیا جاتا ہے اور گلگر پردستان کو آٹر پہ آٹر پہ چلایا جا رہا ہے ابھی ہی خبر یہ ہے کہ توفوزن منٹی کا اور آٹر آنے والا ہے تو یہ جو یہ اس میں یہ کیا معاملہ ہے کیا ابھی جو مطین صاحب نے جو سوال کہا ہے میں اس کو ریلیٹ کروں کیا گلگر پردستان کو بھی اس مرجر کا حصہ بنائے جائے گا یہ سارے میڈیا سپیکیولیشن کی بات ہے گلگر پردستان کی جو آئینی حیثیت ہے آپ سب کے سامنے ہے تو میڈیا سپیکیولیشن کی کہہ پہ میں نہ کامنٹ کرنا چاہوں تینکیو بری مچ آئیشہ فاروق کی جو ہیں وہ ناظرین میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ چین میں جو ایک صورتحال ہے اس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں چینی عوام کی مدد کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار ہیں اور جو لوگ وہاں پر پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ناظرین یہ کچھ گفتگو تھی تجمع دفتر خارجہ کی وہ آپ نے سنی ہے پروگرامی آتا تھے ہیں واپس اور خبر شامل کرتے ہیں ہم ویہاڈی سے جہاں پر ویہاڈی پولیس نے جرائم پہ شاہ ناصر کے خلاف کریک ٹاؤن کیا ہے اس کریک ٹاؤن کے نتیجے میں کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے شیخ عدنان سے عدنان ہمارے ساتھ ہیں شیخ عدنان آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی میسٹر موجود ہوں ڈی پیو ویہاڈی اکتر فاروق کے ساتھ جی مارکوز تین ماہ میں سوال چھے کروڑ پر ریکاوری کیا ہے چھ سو اکاسی ملزمان کو گرفتار کیا ہے مزید ڈی پیو ویہاڈی سے جانتے ہیں کہ کن کن لوگ کو گرفتار کیا ہے اور ریکاوری ان تک پہنچ چکی ہے اور منشاعت کی اگر بات کی جائے منشاعت کے حوالے سے ڈی پیو ویہاڈی بہت اچھا کام کرے آئے روز کوئی نہ کوئی ملزم گرفتار کوئی کافلے کردار تک پچھایا جاتا ہے میرے ساتھ ڈی پیو ویہاڈی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں تین ماہ کی کارکردگی والے ہو سوال چھے کروڑ پر ریکاوری تھی جو کہ ہم نے ہماری پوری ٹیم نے جس میں سی آئی اے شامل ہے ہماری فیلڈ فارمیشن سب لوگ کی کانٹیویشن تھی ہم نے چھے کروڑ پچیس لاکھ کے قریب کی ریکاوری کی ہے جو کہ کیش اور کائن میں تھی اس میں گاڑیاں بے شمار تھیں مویشی تھے اور گولڈ ہارڈ کیش اس کے علاوہ موبائل ٹاور سے کچھ اڈوائسیز چوری ہوئی تھی جو کہ بہت ہیوی مالیت کی تھی وہ ہم نے ان کے مالکان کے ہینڈوور کی ہیں جس میں آر پیو ملتان وسیم احمد خان صاحب خود تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا ہے اور میرے نزدیک اگر کسی بندے کی بکری چوری ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ ہی سب سے بڑا اثر تھا تو میں اس کو بھی ایک ویلی سیریس لیتا ہوں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو چھوٹا کرائم ہو یا بڑا ہو چوری ٹکیتی سے ریلیٹڈ اس کو ہر قیمت پر ٹریس اوٹ کریں ابھی بہت بڑا چیلنج باقی ہے بلکل پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم نے اس طرح کافی گینگ ٹریس اوٹ کیے ہیں جس میں میں اگزیکٹ اگر آپ کو فگر بتاؤں تو ایک سو ارتالیس گینگ میمبران کو جیل بیچ چکے ہیں جن سے ڈیج کروڑ کے قریب ریکوبری ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ ہم منشیات فروشی چونکہ ڈسرک بہاڑی کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے چیلنج ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تقریباً تین سو چھتیس کے قریب منشیات فروشوں کو جیل میں بیچ چکے ہیں اس پہ میں یہ بتانا ضروری سمتا ہوں کہ منشیات جو پی رہے ہیں ان سے ہٹ کے جو بیچ رہے ہیں اور جو ان کو سپلائے کر رہے ہیں مین لوگ ان کے اوپر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں میں یہ سمتا ہوں کہ جو منشیات فروشی پی رہا ہے انفورشنیٹلی اس کو شاید ہماری سیٹی کی ہلپ کی ضرورت ہے اس کی تھیرپیز کی ضرورت ہے اس کی کیر کی ضرورت ہے اور جو اس کو سپلائے کر رہا ہے جہاں سے وہ خرید رہا ہے ان کے حلاف ایکشن ہونا چاہئے جیسے کہ آپ نے جو ملزمان گرفتار کی ان کے مزید ٹرین اوکیشن جاری ان کے مزید پتہ چلا بھی اور کتنے ملزمان باقیوں ان کے اور کتنے لوگوں کے کام کر رہے ہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا تعلقات ہے کن کن کے ساتھ کے رابطے ہیں یہ بتائیں گے تھوڑا یہ ایک کنٹینیوز جنگ ہے اور یہ کوئی بھی ایسا شاید دن نہیں ایک دن آیا گیا میں کہہ دوں کہ آج میں نے زیرو کر لیا کنٹینیوز جہاد ہے جس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ بلکل یہ ابھی بھی کچھ نارکارٹیس کے لوگ ہیں جن کی مطلعہ انفرمیشن ملی ہے بلکہ ابھی میرے پاس یہ انفرمیشن بھی آ چکی ہے کہ جو مین ملزم جو پکڑے گئے ہیں تو اب ان کی ہواتین اس کاروبار میں نوال ہوئے ہیں میں نے پچھ سے تین دن کے اندر تین ہواتین کے اوپر بھی ایف آئی آئین دیر چکا ہوں اے خدنان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ویہاری سے اور ویہاری کی صورتحال آپ نے حوالے ناظرین کو بتائی ہے میں دن سرگودہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر دنیا کے پچاس زائد موالک میں فود ڈریلیوی کے حوالے سے کام کرنے والی اپلیکیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ایک یہ قدم اٹھایا گیا ہے حافظ مہتصم ہمارے ساتھ ہم سے ہم بات کرتے ہیں حافظ مہتصم کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں فود پانڈا جو اپلیکیشن ہے اس کی اوپننگ میں موجود ہوں میں ساتھ سی او فود پانڈا جو ہیں نومان صاحب وہ موجود ہیں آگوں میں بتا جانوں کہ پوری دنیا کے تقریباً پچاس موالک میں یہ ایپ جو ہے وہ چل رہی ہے اور کوالٹی فود جو ہے وہ پروائیڈے کیا جا رہا ہے تو سرگودہ کی اندر یہ ایک بہت بڑی اپریشنٹی جو ہے وہ دی گئی ہے عوام کو اور تقریباً سو سے زائد برکرت جو ہے وہ ہائیڈ کیے گئے ہیں سرگودہ کی اندر روزگار کے مواقع جو ہیں انہوں نے فرام کیے تو اس حوالے سے سی او نومان صاحب موجود ہیں جو کہ فود پانڈا کے حوالے سے تو ان سے بات کرتے ہیں یہ بیسک اس کی کیا ہے فود کوالٹی اور اس کے علاوہ اس کا طریقہ کیا ہے کیونکہ عوام کو سمجھنے کے لئے بیسک جو ہے وہ اس حوالے سے ضروری کیونکہ یہ ایک اپلیکیشن ہے اور اس کو پہلے لانچ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے اس کے فود کے حوالے سے جو ہے وہ آگے دلیبر کیا جاتا ہے اسلام علیکم جی سر بہت خوش ہوئی آپ کو سرگودہ میں آپ تشریف لائیں اور اپننگ کی آپ نے تو اس حوالے سے پتہ ہے کہ فود مانڈا ہے کیا چیز اچھا فود پانڈا جو ہے ایک فون اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ہزاروں ریسٹرانٹس آپ کے فنگر ٹپس پر ایویلبل ہوتے ہیں آپ کسی بھی ریسٹرانٹ سے کھانا منگوا سکتے ہیں فری ڈیلیوری پر اور منموم آرڈر ریکوارمنٹ کچھ نہیں ہے پچاس سو روپے دیر سو روپے کا جو کچھ منگوانا چاہتے ہیں چاہے وہ سناکس ہو برگر ہو پیزا ہو بیانی ہو وہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور اب ہمارا رائیڈر کا فلیٹ ہر شہر میں تو مانشاللہ سے پندرہ بیس سے پچیس منٹ میں آپ کو کھانا ڈیلیور کر دیا جا سکتا ہے کیا آپ اس مرچوند ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کا بتائی ہے احمد برشاہ سے ناظرین بات کریں تو سردی کے باعے اس مچھلی کی فروخت میں وہاں پر اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھا محمد سلیم ان سے ہم بات کرتے ہیں سلیم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل میں اس پر موجود ہوں گانو مراجہ باہو بریج پر جہاں ہلکی بھلکی بوندہ باری کے ساتھ بارے کا شسنا جاری ہے جس سے سردی کی شدہ میں اضافہ ہو گیا اور شہریوں نے مچھلی کھانے کے لیے مچھلی پوینٹ کا رکھ کر لیا میرا کیمرمن آپ کو دیکھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تازہ مچھلی تیار ہو رہی ہے اور شہری مچھلی سے لطپندوز ہو رہے ہیں یہاں پر مختلف اقسام کی مچھلی بنائی جاتی ہے جس میں رہو ترکندہ سنگارہ اور ملی مچھلی شامل ہیں مچھی کھا گئے ہیں حضرت سلطان بہت ہو آئے ہیں مچھی بڑی ٹیٹس سلیم آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کندکورٹ سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر گھوٹ کی پول کا تعمیراتی کام جو ہے وہ جاری ہے اس تعمیراتی کام کا کیا صورتحال ہے کب تک مکمل ہوگا نور حسن ہمارے ساتھ ہوں گے نور حسن آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے کندکورٹ میں یہاں کے لوگوں نے جو کندکورٹ گھوٹ کی پول کے جو خواب سجا رکھے تھے وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے یہاں کے شہری اور یہاں کے علاقہ مکین کتنے پر امید ہیں ہم ان سے جانے گے کہ ان کا کیا کہنا جی آپ کیا کہیں گے جی بالکل ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کندکورٹ گھوٹ کی پول بنے گا کندکورٹ گھوٹ کی پول بنے گا لیکن آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے یہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں بہت خوشی ہے لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے دکھوالی بات ہے کہ یہاں پر جو پی پی ایل کی لائنیں بچھائی گئی ہیں اس کے علاوہ جو اس سرکاری زمین پر یہاں کے مقامی جو وڈے رہے ہیں ان کا جو بزنس ہے دکانیں بنی ہوئی ہیں ان کو بچانے کے لیے کسی غریبوں کے جو گھر جو مصمار کرنے جا رہے ہیں ڈی سی کشمور اور یہاں کے انسامیہ کا جو پلان ہے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں پردور اپل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ خدا رہا ان غریبوں پر رحم کریں اور ان کے جو گھر ہیں وہ بچائے جائیں جی بالکل آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ کندکوٹ گھوٹ کی پل کے بننے کے جو منصوبہ ہے ان کی انتہائی خوشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دکھ بھی ہے کہ جو یہاں کے پی پی ایل کی لائن ہے اس کو بچا کر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے گھر جو ہیں وہ مصمار کروائے جا رہے ہیں انہوں نے اپیل کیے حکومت وقت سے کہ خدا رہا یہاں کے ہوارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہی تھے کندکوٹ سے سادق آباد سے بات کریں ناظرین تو وہاں پر طلبہ و طالبات کے درمیان انٹلینس ٹیسٹ مقابلے کا اینقاد کیا گیا ہے اس میں گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولوں سے مجموعی طور پر ہم لیں گے ہوارے ساتھ ہے روح عمران وحید عمران وحید کیا بتائیں گے اس ٹیسٹ سے متعلق ہوارے ناظرین کو جی بلکل سادق آباد کے کالیج میں انٹلیجنس ٹیسٹ لیا گیا ہے جس میں مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ہے انٹلیجنس ٹیسٹ میں مزید میرے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اچھا مہم ہمیں اس انٹلیجنس ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیے گا آج سادق آباد میں ہمارے کالیج نے ایک ٹیسٹ منقلد کروایا ایک ایکٹیوٹی تھی سٹوڈنس کے لیے اصل میں اس ایکٹیوٹی کا مقصد یہ تھا کہ میٹرک کے طلبہ اور طلبات میں ایک کمپیٹیشن کا انوارمنٹ ڈیویلپ کروایا جائے تاکہ جب وہ ایف ایس اے کے بعد کمپیٹیو ایکزیمز میں اپیئر ہوں تو وہاں پر ہمارے طلبہ اور طلبات ہمارے علاقے کے خاص طور پر پیچھے نہ رہ جائیں میریٹ گین کرنے میں تو اس سے ان کو بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو ان کی بورڈ پرپریشن میں ان کی ہیلپ ہوگی کیونکہ ہم نے مٹیریل میں اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے بورڈ سے ریلونٹ جو ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اس میں ڈالی گئیں اور دوسرا کہ جب وہ انٹریٹ ایس میں یا کسی بھی کمپیٹیوٹیو ایکزیم میں آئیں گے تو ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپیئر ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہ چیز ہمارے سٹی کے سٹورنٹس کے لیے بہت اچھے تاثرات جو مرتب کرے گی جی آپ نے ٹیچر کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ساتھکابات کے مقتی سکولوں نے طلبہ وطالبات نے حصہ لیا ہے تقریباً پنتالیسوں سے زائد طلبہ وطالبات ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رحیم یار خان سے ناظرین بات کرتے ہیں احمد پر شرکیہ سے جہاں پر زیادتی کی شکار بچی کے ورسہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں انصاف نہیں مل پا ہے یہ واقعہ کیا ہے یہ جانے کی ہمارے ساتھ ہے محمد اکرم زفری اکرم کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے پلکل یہ احمد پر شرکیہ کا نوائی علاقہ ہے علیوان یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پانچ سے چھ سال کی عمر کی بچی ہے جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے نامعلوم افراد کی جانب سے شبانہ نامی بچی جو کہ نرسری کی طالبہ تھی اور گورنمنٹ پرائمری سکول لکھاں والی میں پڑتی تھی سکول سے آنے کے بعد کھیل رہی تھی تو اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل رہا ملزمان گرفتار کرنے میں نوشیرہ پولیس ناکام نظر آ رہی ہے میرے ساتھ ان کے لوائی کی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک ان کو انصاف کیوں نہیں ملا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی میری بیٹی ہے شبانہ بی بی یہ نرسلی کراس میں پڑتی تھی لکھی والا سکول میں یہ سکول میں پڑ کے آئی ہے جب ادھر کھیل رہی تھی کھیلتی کھیلتی جب یہاں گئی تو اس کو اٹھا لیا اٹھا کے تو اس کو بالیاں اس کی اتاری کی اس کو بےہوش کیا اس کا گلہ دبایا گلہ دبا کے اس کو بےہوشی حالت میں کھیتوں میں ڈال دیا جب ہمیں ادھر سے ملی ہے ہم اپنا تھانے کے چکر لگا رہے ہیں ادھر ادھر بھاج رہے ہیں ہماری کوئی نہیں سن رہا ہم جب جاتے ہیں تھانے میں تو وہ کہتے ہیں جب ملزم مل گیا ہم تم کو بتا دیں گے ابھی جائیں ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے استخار تفشیشی ہے اس کے پاس جاتے ہیں اس نے ہمیں دھکے مار کے تھانے سے باہر نکال دیا وہ کہتا ہے مجھے اور بھی کام ہے اب تمہاری بچی کا کام نہیں ہے جو ہم جلدی جلدی آپ کے پاس آپ کا کام کریں استخار تفشی آپ کی بات نہیں سنتا نو شہرہ تھانے کا تفشی ہے یہ صحیح ہے میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے جی آپ بتائیں گے آخر آپ کو انصاف کیوں نہیں مر رہا جناب اللہ اوہ استخار جڑا ہے اوہ رشوت خور بندہ ہے میں اپنی نو کا والیاں چالی ہزار کیا بھنوا کر اوکوڈیتا چٹی لیکن والی بجنا والی میں کوئی دھبکے مریندے آدھے جا جا بھاج جا میں اور تیرا کام کرنے اور کام میں کوئی نہیں دنیا آدھے لیکن میں مہربانی کرو ڈی پی او آر پی او ڈی اے جی پنجاب وزیر اعلیٰ میں سارے اندھے کو معذرت کرنے میں کوئی انصاف ملیا بن جی آپ کو انصاف ملے جائے بلکل ٹھیک ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ کتنے بہا سر لوگ ہیں جو ابھی تک پلیس گرفتار نہیں کر رہے اور انصاف نہیں مل رہے ہیں بہت بہا سر لوگ ہیں جیڑے ملزم دی نشاندہی تھی نیے اے پولیس تے ون تے اثر پین ان پولیس ساری گال نہیں سن دی ساری جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو درخواست ہے وزیر اعظم کو درخواست ہے آئی جی پنجاب ڈی اے جی پنجاب لیازم میار بانی کریں چار ماہ ہو گئے ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں سنتا ہماری بچی بے ہوش ہے بچی بے ہوش ہے چار ماہ ہو گئے ہیں کوئی انصاف نہیں مل رہا بچی کی حالت غیر ہے بی بی میرے ساتھ موجود ہے بی بی آپ بتائیں گی کیا اس بچی کی حالت کیسی ہے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین توبا ٹیکسٹنگ سے ایک ریپورٹ ہے ہمارے پاس آپ سب جانتے ہیں کہ مرگوں کی لڑائی جو ہے وہ ممنوع ہے اس کھیل کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ سٹے بازی کے ذریعے سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے لیکن توبا ٹیکسٹنگ کی جو صورت حال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں معظم علی کی ریپورٹ میں آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں توبا ٹیکسٹنگ کے گاؤں تین سو ٹھائی جیمبے میں مرگوں کی لڑائی پر سرعام جوا کروایا گیا مرگوں کی لڑائی میں خونخواہ کرنے کے لیے مختلف حرموں کا استعمال کیا گیا مرگوں کی ٹانگوں پر کیل لگا کر لڑائی کروانے سے لڑائی خونکار ہو جاتی ہے سیکڑوں افراد کی مجودگی میں سرعام مرگوں کی لڑائی سے میچ پر چالیس چالیس ہزار روپے اور فائمل میچ پر ایک لاکھ روپے کا جوال لگایا گیا پولس کی جانب سے اس میچ کو رکوانے یا لڑائی منقت کروانے والے افراد کے لیے تحال کوئی کار اٹوبا ٹیک سنگھ سے آریوال اگر جانب بڑھیں تو وہاں پر فرنس کی ادم فراہمی پر زیر تعمیر بائی پاس روڈ کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہے اور کیوں یہ کام حطورہ چھوڑا گیا ہے عطیق کی رپورٹ ہے ہاں رپورٹ کی آئیے رپورٹ دیکھ کرے نون لگی دور حکومت سے شروع ہونے والے بائی پاس کی تعمیر تحال مکمل نہ ہو سکی کروڑ روپے کی لاغت کا یہ بڑا منصوبہ ایک سال کے عرصہ میں مکمل ہونا تھا مگر فنس کی ادم فراہمی پر ٹھیکے دار تعمیراتی کام ادھورہ چھوڑ کر غائب ہو گیا مقامی لوگوں نے بھی موقع پا کر بائی پاس روڈ پر مکہی کے سٹے بکھیر دیئے حکومتی ادم توجہی کے باعث یہ بڑا منصوبہ کھٹائی میں بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا ہے اس بائی پاس روڈ کے فنس جاری کر کے اس کی تعمیر مکمل کی جائے تاکہ شہر میں بھاری ٹیفک اپ ادھورہ چھوڑ دیا گیا ہے یقینی طور پر جو ٹرول کریں گے اس سڑک پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گڑ مہارادہ سے بات کریں تو وہاں پر نوجوانوں نے علاقہ کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے اس کی رودات ہم حاصل کریں گے محمد سلیم ہوائی ریپورٹ ہے ان کی ریپورٹ میں آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں گڑ مہاراجہ میں علاقہ مسائل کے حل کے لیے نوجوان متحد ہو گئے موزادل کے نوجوانوں نے متحد ہو کر یود کمیٹی موزادل بنا لی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر یود کمیٹی موزادل کے نو منتخب جیرمین کمر عباس کا کہنا تھا کہ ہمارا علاقہ مسائل سے دو چار رہے ہیں سڑکے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپنے علاقہ مسائل حل کروانے کے لیے پرعظم ہیں اور حکام والا سے اپین کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی جانب بھی توجہ دی جائے اس لیے بنائے کہ ہماری اس یونین میں فرقہ وارد کی کافی ہوا تھی جانب بھی نہیں پورے ملک میں مذہبی فرقہ وارد کی بڑی ہوا تھی اور انشاءاللہ ہمیں یہ پہلا یوت کا میری یوت کا یہ کامیابی ہوئی کہ ہم متفقہ کٹے ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم سارے بھائی ہیں اور مسلمان ہیں اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے ہم دوستوں کی کوشش ہے کہ ہم کامیاب ہوئی ہیں اور ہم انشاءاللہ اس یوت کو ملا کے چلیں گے اور اپنے نوجوان نسل کے لیے کام کریں گے اور اپنے یونین کے لیے ڈیویلمنٹ کریں گے اور ہماری جو مرومی ہیں ہمارے سکول نہیں ہیں روڈ ڈیویلمنٹ نہیں ہیں اس کی مرومی ہیں ہسپیٹل نہیں ہیں تو اس لیے ہم حکمرانوں کو اور جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں انشاءاللہ ان سے بھی گزارش کریں گے اور اپنے حق کے لیے ہم نے آواز بلاند کی ہے ہم یہ ریپورٹ تھی کیا آپ نے محمد سلیم کی زلہ جنگ کا علاقہ گھڑ بہاراجہ وہاں سے یہ ریپورٹ آپ دکلے تھے خدا تا بار بار ستوکو نمائے کے دے چھ زمان دا علم کم ہے بھئی نو زیسار شم خدا بل چی دے راکنو داموس روالا خدا بیان اللہ شکر داکنو چھ زمان آغا خبرا غلط ثابت نشو تو واقی او کنجو سڑے نو آخر خبر داکن و توعینو علا نوائب الحق چھ دا آخرنے نصیحت پہ دا پیغمبر علیہ السلام سنتا و مزاج دے چھ تا صبح دا کمزوری ملگرتیا باکوئی او چھ سڑے پا حقی پکلکا بے کومکا ملگرتیا کوئی کپلارم دے پنا حقی نو ہم بے ملگرتیا نکے زکا قرآن کے اللہ حکم کرے رے چھ و تعاونو علا البر و التقوی دا نیکی پا کارکے و دا سریسا ملگرتیا کے نو دا دا پیغمبر علیہ السلام سنتی چھ پکلکے سڑے پا حق دے نو خیر دے کستار اشتہ دار نرے و تعاینو علا نوائب الحق پا حق کے بے سڑی ملگرتیا کوئی دا دا جماعت اسلامی پروگرام دے دا دا جماعت اسلامی منشورم دے دا دا جماعت اسلامی دے کارکون خویونم دے ہمیں جماعت اسلامی سراج الحق ناظرین تقریب سے خطاب کر رہی تھے پروگرام کا حوارہ وقتہ پر ختم ہو چکا ہے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد موسیقی موسیقی